رائیبرلی کے رہنے والے شاعر کنوہ رنجیت کمار چوان نے ایمیٹی سے کانگریس کے پرتیاشی کیل شرما پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں انہوں نے کہا کہ کیل شرما نے رائیبرلی کو کھوکلا کر دیا ہے انہوں نے آروپ لگائے کہ ٹرانسپورٹ نگر بنانے کے نام پر میری زمین لی گئی لیکن آج تک ٹرانسپورٹ نگر کی شروعات نہیں ہوئی اور انہوں نے زمین کے بدلے معافظہ دیا گیا آپ نے بتایا کہ آپ کی ایک پشتینی زمین تھی اس پر قبضہ ہوا اور یہ تب ہوا جب کانگریس کی سیاست تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا درشکوں کو بتائیے کہ کیا پورا ماملہ ہے یہ جو کیل شرما صاحب ابھی امیٹھی سے کانگریس سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں یہ اس وقت رائیبرلی میں سونیا گاندھی جی کے پرتنید کر رہے تھے اور جن لوگوں کو زمین وہ زمین ہماری جو لی گئی دوہ جار دو میں میں نے زمین پا 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 فادر نے خریدی تھی اس زمین پر کو ارجنسی ریوک کرا کر کے کہ اس میں ٹرانسپورٹ نگر بننا ہے اور اس ٹرانسپورٹ نگر کو نہ بنا کر کے وہ زمین نہ معافظہ دیا گیا نہ ارجنسی ریوک کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسی پرسنٹ معافظہ جمع کرنا پڑتا ہے اور تب آپ زمین کو لے سکتے ہیں لیکن انہوں نے تو ہم کو دیا نہیں دوہ جار گیارہ میں انہوں نے معافظہ ٹریزری میں جمع کر دیا دوہ جار چودہ تک زمین ہمارے پاس رہی جب تک کانگریسی گورنمنٹ رہی اسی کے اندر اندر انہوں نے زمین کو ریولیٹ ڈیبلیمنٹ آثورٹی میں ٹرانسپورٹ کرا دیا پھر تب بھی کمیشن کے تحت اور اس کے تحت وہ ہماری زمین ہمارے پاس رہی لیکن یہ لی گئی تھی ٹرانسپورٹ نگر بنانے کے لیے ارجنسی ریوک کر کے ٹرانسپورٹ نگر آج تک وہاں بنا ہی نہیں دوسری اکتہ ویہار کالونی دور کہیں جا کے بن گئی جب کیل شرما شروع میں خود ہی انوال تھے تو ان لوگوں نے پوری رائی بریلی لوٹ لی فرا کیل شرما چاہے اتنا گئے ہیں پوری رائی بریلی لوٹ لی اپنے وقت میں یہ کلیان گاندھی اور پتہ نہیں منوی مٹو سے پورا بننا کر کے یہ تو آج پاک صاحب بنے ہیں جب ٹکٹ ملا ہے نا کہ چالیس سال سے جانتے ہیں ان کو اور یہ بہت وہاں سے ایک ایک کاری کرتا کو جانتے ہیں اور ساتھ میں رہے ہیں جی نہیں کچھ نہیں انہوں نے ہی رائی بریلی کا سبتہ ناش کی ہے حکیل شرما نے بی جے پی نے ایک بات پر بھی زور کیا ہوں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو جو ہے ہندو لوگوں کی زمین بھی جائیں کہ آپ بات سے اتفاق رکھتے ہیں کیونکہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی زمین ہے کہیں نہ کہیں اس پر پوری طریقے سے اس طریقے سے کبزہ رہا تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیے کیا وہاں ایسی کوئی ستتی ہے فرا دیکھئے میں جو ہے اس کے پہلے میں نے ایک انٹرویو دیا تھا اور اس میں میں نے یہ ریفرنس لیا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے تو شاید غلط نہیں کہہ رہا ہے جو میرے ساتھ ہویا اس سے تو بجائے یہی رکال کے آرہا ہے کہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے اور یہ ہونا شروع ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے اگر اس ریفرنس میں میرے ریفرنس سے بات کی جائے اس طرح سے اب احمد کے ساتھ میل کر کے کئی زبینے لے کر کے ایک اس کا ہسپیٹل چلتا سنگنم ہسپیٹل ویڈاوٹ سٹینڈرڈ ہسپیٹل چلتا ہے وہاں ریشتر مینٹین نہیں گئے جاتا سٹاف نہیں ہے اب بیٹس نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن اس کو رلے زدیا گیا ہے وہاں سے ایک ڈاکٹر سلیم ہے وہاں جراس پتال میں دشتک ہسپیٹل میں وہ لے جا کر کے مزید بلیز اپنے بے جا کر کے اس کے ہاں بڑھتی در آتے ہیں تو کرپٹر احمد ہے ہی پوڈا مشرا اور ہرشنا ماتھو یہ چاروں لوگوں نے اگر انہوں نے انہوں نے کرپشن نہیں کیا ہے تو دیکھیں پوڈا مشرا اور احمد کا تو کرپشن بلکل بزاہر بلکل کلیر لیکن مالا شیواز کو اور ہرشنا ماتھو کا اگنورنس اس میں شامل ہے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے اور اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے ہندو مسلمان کی اس میں دنگا ہو کیونکہ ہم لوگ اس سے آتے ہیں اس میں دنگا ہوگا اور جو ہے یہ پی جہ پی پر آروپ لگے رہا کہ ہم نے دنگا کر رہا ہے اس میں ستھانی برساسن ڈی ام حرشتہ ماتھو یہ وقت جس وقت وہ ہوا ہے کبزہ کی گئی وہ مالا شریف ماتھو وہاں کی ڈی ام تھی آپ کو کھانان کی ڈائیکٹر ہے یہاں اور پوڑا مہرا پوڑا مشرا وہاں اے ڈی ام تھی ان چار لوگوں کی ملی بھگت سے اس کو کیا جب چناؤ میں چناؤ وہ ہو گیا تو ڈی ام نے ستہائیس مارچ کو یعنی مارچ میں مارچ میں ایلکشن ڈیلیٹر ہو گیا تھی ستہائیس مارچ کو انہوں نے پجشن لیٹر ان کو دے دیا اور اس پر دھرالے سے کامچل دہا تھا ایک آپ جو ہے برس جب یہ ماملا اٹھا یہ یہ انہارنٹ ٹاکس کا جب وہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کو دے بار دیجے پی اچھا میں یہاں ایک بات سے ملنا چاہوں گے کمار صاحب جیسے آپ نے کہا دو ہزار چودہ تک آپ کے پاس یہ زمین تھی تو دو ہزار چودہ تک آپ کے پاس یہ زمین تھی دو ہزار چودہ کے بعد جو ہے وہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں سرکار برلی تو آپ کیا آپ کی مشکلت اب بڑی کیا آپ کے لیے کوئی مدد ہوئی کوئی چینج آیا میری زمین تھی فراہ اور میری زمین رہے گی وہ وہ تو میرا قبضہ تھا اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دو ہزار نو میں قبضہ لے لیا کی دو ہزار نو میں کیسے لے سکتے جب آپ نے پروسیجر ہی نہیں فالو کیا دوسرا آکشن کا پروسیجر بھی نہیں فالو کیا انہوں نے جلدی سے انہوں نے لکنو میل میں جس کی سرکولیشن دو ہزار کوپی بھی نہیں ہے اس کو کر کے سپرسیفائی نہ کرتے ہوئے کونسی زمین کو نیلام کرنے جا رہے ہیں تو لوگوں کو بلا کر کے اس کو نیلام کر دی تیسری چیز اب اس میں دیکھیں کہ وہ زمین جو نیلام کی جہی وہ دو کروڑ کی زمین ہے اس کو سرسکلانگ میں نیلام کیا ہے انڈر ویلی ہوئے عابل تکاروائی کا نے اس کے ہسپیٹل کی جانچ کر آئے لوگوں کے ساتھ تیوارڈ ہو رہا ہے وہ سلیم کو برخواست کیا جانا چاہیے ڈاکٹر سلیم کو امیری اٹھلی برخواست کیا جانا چاہیے اور پوڑا مشرا کو بھی اس کی پسار دی جانے چاہیے ڈاکٹر سلیم کو بھی اس کی پسار دی جانچ کر آئے اور رہی بات کور سے تو کور سے تو ہمیں نیائے ملے گا ہی وہ کسارے پیپر ہمارے پاس ہیں تو مجھے لگتا ہے اور دو خین ساتھ میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ نیائے پیٹل کر دی کم مشہور شائر پور رنجیت چوہان جی کو سن رہے ہیں جو صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ ان کا جو ساندرش ہے وہ کافی نمبا ہے اور جو ان کی زمین ہے اس کے لیے وہ ان تک لڑیں گے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ زمین ہماری ہے تو انہیں انصاف بھی ملے گا کیامرمن اپو کے ساتھ فرا خان یوزیتین دیل